پر اچانک سے توڑ پھوڑ اور ایک آوازیں چیخنے چلانے کی شروع ہوئیں تو ہم لوگ نے جب اپنے جھانک کے دیکھا تو چینل کے اندر ہمارا سماج جنہیں ہجڑے کہتا ہے وہ گزائے تھے پانچھے لوگ تھے خاص طور سے پورش جب پوچھتا ہے کہ آپ کام کر رہی ہیں مام ایک سوال جاننا تھا یہ لوگ وہ کیسے کرتے ہیں وہ سے مطلب جیسے سماج ان کو سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے لئے ایولیبل ہے ہمارے لئے ایولیبل ہے بھئی ان کا کہہ رہی تو عورت نے یہ کونسی ان کی عزت جانی ہے یہ جو مان سکتا ہے اسطری ہو یا پورش ہو یا ٹرانسزنڈر ہو ہر کسی کا ریپ ہوتا ہے اسے رچہ ہیں تو رچہ ہماری پہلی انکر ہیں ٹرانسزنڈر میں ہمارے ریڈیو سے یہ فروخ آباد میں دلی رہتی تھی جوب میں ابھی فروخ آباد ان کا ہوم ڈسٹک ہے تو وہاں پہ اس کے بعد رچہ کے بعد ہمارے ساتھ سمرن جڑی ممبئی سے انہوں نے تین مہینے کیا اس کے بعد لوگ ڈاؤن میں ان کی اپنی ویسطہ ہوئی آج کل پینٹنگ سکھ رہی ہیں سلائی سینٹر ملپ انہوں نے اوپین کیا ہے اور اچار بنانے کا بڑا شوق ہے انہوں نے اس طرح کی چیزیں چاہتی تھی کہ وہ کھولیں سٹارٹ اپ کریں اور ہم لوگ گائیڈ کریں تو وہ بھی ہم لوگ نے کیا ان کے لیے ورشا جین ہے اس کا رجحان بولنے کی طرف تھا زیادہ اور بولنے کے ساتھ ساتھ تو ملہب اس کو مزا آنے لگا اس نے سیکھنا شروع کیا کہ ہمیں ایڈیٹنگ بھی سیکھنے ہی ہے بھی سیکھنا ہے اسکرپٹنگ بھی سیکھنے ہی ہے پویٹری لکھنا شروع کیا تو وہاں پہ بھی گائیڈ کرنا شروع کیا ہم لوگوں نے ایک کچھ سنائیں گے کیا ورشا جی کا انہوں نے کچھ اپنا جو لکھا ہو آپ کے پاس ہے کیا کچھ ریکار نہیں لکھا تو نہیں ہے میرے پاس ان کا لکھا ہوا کیونکہ وہ لکھتی ہیں تو اپنی ڈائری مینٹین کرتی ہیں ابھی نیا نیا شوق ہے تو اسے پروگرام میں ضرور شامل کرتی ہے پر ورشا کے اندر سیکھنے کے بعد میں نے محسوس جو کیا کہ ورشا کے اندر کومن سنس بہت اچھا ہے کہ اگر اسے میں چار گھنٹے پروگرام کرنے کے لیے بولوں کہ لائیو کرنا ہے اور گانیوں کے ساتھ میں آپ کو اپنے کٹ بولنے ہیں تو اگر ان کے پاس اسکرپٹ نہیں ہے تو بھی وہ کانٹینیو کر سکتے ہیں ان کے پاس اتنی باتیں ہیں تو میں اپکل ملا کے کہہ سکتے ہوں کہ ایک بات انہیں اینکر ہے اور بہت اچھے سے بہت ڈسپلن کے ساتھ پرفارم کرتی ہے تو خوشی ہوتی ہے ابھی سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی کہ اس مہینے ہمارا جو ادیش تھا ٹرانس جنر کو اینکرنگ ملانے کا کیونکہ ایک تو یہ تھا کہ یہ لوگ کومنیکیشن میں باہر نکلتے رہتے ہیں کئی جگہ پرانس میں جڑتے ہیں بھاشا بھی جانتے ہیں لینگو جس کے معاملے میں تو اچھا کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یا ان کو بھی سماج میں یہ لگتا ہے کہ ہم بدھائی مانگتے ہیں ہمارے لیے ایک ہی پیشہ ملا ہمیں یا سیکس ورکر کے روپ میں ملے تو جو بدھائی مانگا جو مکھے تھا بدھائی جیسے سماج میں سویکرتی ہے سب دائرے میں تھوڑا سا تو بدھائی شادی ویباہ مانگلک کارے میں مانگتے ہیں اور آج کے نئے دور میں ہر مانگلک کارے پہ اینکر کی ضرورت ہے تو کیوں نہ انہیں اینکر تیار کر کے حق کا پیسہ انہیں ملے سوسائٹی کو بھی شکایت نہ ہو کہ ہم سے چھین کے لے گئے اور مانگلک کارے میں اپنا آشیش بھی دیں سٹیج ہوسٹنگ بھی کریں آپ ان کو بک کریں تو ایک وکلپ کے طور پر میں نے سکھانا شروع کیا اور مجھے خوشی ہے کہ ورشا ہماری انکر ہے راجستان کی پہلی ابھی ویڈنگ اس نے ہوسٹ کی ہے پیمنٹ بیس پہ تو یہ ایک شروعات اس نے کی تو یہ مجھے اچھا لگا تو یہ کیسے ہوتا ہوگا جیسے میں دیکھتی ہوں ڈانس کے لئے بلا جاتا ہوگا کہ اب بھابی بھئیہ ڈانس کریں گے موسی موسی دانس کریں گے تو یہ ایزا اینکر بلاتی ہے ایسا ہوتا ہے کچھ کیسے ہوتا ہے ریکھیں کیا ہے کہ جب سٹیج ہوسٹنگ ہوتی تو شادی کی ایلگ ہوتی ہے کسی ایونٹ کی ایلگ ہوگی موڈلنگ شو کی ایلگ ہوگی تو سب کی سکرپٹنگ پر ہوتی ہے کہ کہاں کیسا ماہولے ویسے ہم ہوسٹ کرتے ہیں ریڈیو پہ ہمارے ایلگ ابھی کونسا وہ ایونٹ ہوسٹ کرنے گئی تھی وہ شادی کرتا کسی نے کیونکہ وہ اپنے کلپس ڈالتی رہتی ہیں درودر تو لوگوں کو اچھا لگا کہ یہ اچھا کرتی ہیں تو میں نے پوچھا ایکسویڈنس کیسا رہا تو پہلے دن بولی کہ مجھے جانے میں ہی ڈر لگ رہا ہے تو خیر ہم نے موٹیویٹ کیا کہ درنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے جا کر لوگوں کو چیئر اپ کرو تھوڑے دیر کونفیڈنس بڑھ جائے گا پھر اپنے کارکم کو شروع کرنا تو اچھا ریزلٹ رہا اب کرنے کے بعد انہیں لگا کہ ہم نے بہتر کیا ہے اب کہتی ہیں کہ ہاں اچھا لگ رہا ہے تو میری کوشش ہے کہ میں گائیڈ کروں اور ان لوگوں کو جیسے ہمارے ہر راج میں ہر شہر میں مہوت سبھ ہوتے ہیں تو برائٹس ہیں انہیں ایک کلاکار کے طور پر مانا بھی گیا ہے لیگل اسپٹ میں بھی وہ ہے تو ایک کلاکار کے طور پر کیوں نہیں انکر کے طور پر کسی مہوت سبھ کو ہوسٹ کر سکتے ہیں اپنے شہر کے تو سرکاروں کو بھی یا شیطر کے جو سانسکرتک بھی بھاگ ہیں اگر وہ لوگ دھان دیں تو انہیں اچھا موقع دیا جا سکتا ہے اب سکھانے کی بات ہے تو آپ بنائی رہی ہیں اب جب وہ ریڈیو پر سیدھی سی بات ہے کہ اگر آج میں نے شروعات کی ہے اور چار اچھے لوگوں کو میں کھڑا کر پاؤں گی ایک دو تین سال میں اور یہ لوگ اپنے آپ کو پرفارمنس ان کے دکھنے لگے گی تو پھر دیکھا دیکھی تو پھر ایک چارل میں لوگ آ ہی جاتے ہیں آج میں نے آپشن بنایا میں نے ریڈیو ڈیسٹل ریڈیو چھوٹے پلیٹ فارم سے شروع کر کے انٹرنیشنل ریچ دینے کی کوشش کی ہے کل کو ہو سکتا ہے کی ریڈ ایف ایم ریڈیو سیٹی آکا ایشوانی کوئی بھی کیندر ہو سکتا ہے جو اس بارے میں سوچے اور اسپیشل پروگرام میں موقع دینے لگے کہ ہاں جب یہ ہوا تو کیوں نہ ہم کریں اور دیں گے تو اچھی بات ہے کم سے کم بھلے چھوٹی سے شروعات پر ان کے لئے بدلاؤ کی بات ہوگی کریئر کا ایک وکلف ہوگا اور ایزی ہے میں نے بتائیے سے پہلے آپ نے کسی کو دیکھا اینکرنگ کرتے ہوئے کسی ریڈیو پر یا کسی کاریکرام میں یا یہ پہلا موقع آپ دیکھ رہی ہیں یا آپ نے میں نے دیکھا نہیں بس ہوا یہ کہ جب ہم اس پہ سوچ رہے تھے یا لکھ رہے تھے تو میرے دماغ میں آیا کہ ہم لوگ کام کرتے ہیں ریڈیو کے لئے تو کیوں نہیں ان کا انٹرویو کیا جانا چاہیے ان کی بات بھی آنی چاہیے کیونکہ جیسے میں آکای شانی سے جوڑی رہی آکای شانی میں پروگرام ہمارے وومنز کے الگ بچوں کے الگ بردھوں کے الگ ویکلانگ کوٹے میں بچ جو ہیں سپیشل چائیڈ ان کے لئے الگ پروگرام سیکشن میں ہے مزدوروں کے لئے الگ ہے کھیتی کسانی کے لئے الگ ہے دیش کی ہر ورگ کو آکای شانی نے چھوا ہے اور آج سمیدانی کروپ سے جب ان کو ادھکار ملا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جب سب کے لئے ہے تو یہ بھی تو ہمارے سماج کا حصہ ہے اور یہ اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں تو کیوں نہیں ان کے کلچر کو ان کی سمجھیاں کو اور ان کے سمدھان کو کیوں نہیں ایسے پروگرام ڈیزائن کیے جا سکتے تو ایک کوشش کی لیکن کوشش میں لگتا ہے کہ جب ادھکار اپنے ہاتھ میں نہ ہو تو ہمیں کوشش چھوٹی سی تو مجھے لگا کہ کرنا چاہیے میں نے کوشش کی اور اس دوران میں نے جو لوگوں سے جڑی کمیونکیشن ہوا تو وہاں پہ جو راجنی تھی دیکھی مجھے لگا کہ واقعی یہاں ضرورت ہے کیونکہ انہوں نے جو مجھ سے ڈریم دیکھا نا اور جو مجھ سے امید کی میں نے ان کی آنکھوں میں جو آنسو دیکھے تو اس نے واقعی نید حرام کی تھی میری تب ایک زد تھا کہ کمیونٹی ریڈیو شروع کرنے کمیونٹی ریڈیو شروع کرنے میں آج کم سے کم پچاس لاک ساٹھ لاک کا خرچہ ہے اور اکیلے کرنا بہت مشکل ہے میرے لئے کیونکہ میں ابھی ابھی لائیف کے اس دور میں ہوں جہاں پہ ایک چھوٹا سا پریوار ہے اور کوئی میڈیا بیک اپ یا کوئی گوڈ فاردر نہیں ہے ہمارا اس ویڈڈ گا تو لگا کہ ہاں ڈیسٹل ریڈیو ہندوستان میں قدم رکھ چکا ہے اور ڈیسٹل کی طاقت کوویڈ ٹائم میں ہم سبھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنی دور پہنچ سکتے ہیں تو مجھے لگا کہ ہاں اس میں کرنا چاہیے تو جو میں نے آکھائشوانی سے کمائیا وہ ہی اس میں لگایا کیونکہ یہ بھی سنکل تھا کہ اگر ہم سوسائٹی کے لئے اتر رہے ہیں تو اپنے گھر کو ڈیسٹل نہیں کریں گے کیونکہ کوئی بھی کام کریں گے تو پیسہ تو گھر کو نہیں تو مجھے لگا کہ سنسادن سیمت ہیں اور اس میں ہی کرنا ہے تو جو بھی دو چار لاکھ لگیں گے دیرے دیرے کرتے چلیں گے شروع میں تو ایکیوپمنٹس نہیں تھے میرے پاس چھے مینے مائک ہی نہیں تھا بینہ مائک کے اپنی ساونڈ پر اتنا کمانڈ ہے کہ میں نے فون کے ریکارڈر سے اچھا ریکارڈر سوفویر ڈھونڈ کر کے اپنی وائس کو ہی کنٹرول کر کے کہ اس میں اچھا میں دے پاؤں کیا پھر مائک کیونکہ اچھے مائک کے لئے ظاہر سی باتیں پیسہ لگتا ہے پھر ہم نے مائک کیا مینج کیا اور تمام چیزیں مینج کی اور سوفویر میں کام کیا پریکٹس کی کہ کہاں سے کیا بہتر ہو سکتا دیسٹل میں بھی ہم ریال ریڈیو کے خوبصورتی کیسے دے سکتے ہیں کیونکہ دیسٹل میں موسٹلی ریڈیو پاڈکاسٹ کر رہے ہیں کہ سٹریمنگ دے رہتے ہیں اور وہ بچ جاتا ہے پھر ہمیں لائیو کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے اور لائیو میں بھی چیزیں ہنڈل کرنا کہ یہاں پہ میں کنٹرول کر رہی ہوں ٹیم ٹرانس جنر میں اگر ہم بات کریں کہ ٹیم میں کوئی ممبئی ہے کوئی آسام میں ہے کوئی راجستان میں ہے کوئی دلی یا فرکھا باد میں ہے اور ٹرانس جنر دیشے میں آپ دیکھو کہ ایک شہر میں میں تلاش ہوں گی کہ مجھے پانچ اینکر چاہیے تو ملنا مشکل ہے روچی میں بھی ملنا مشکل ہے ہر کوئی اینکر بنے کے بارے میں سوچ رہا ہے اس کے لئے بھی کافی ٹریننگ لگتی ہوگی کوئی بھی ایسے مائک پکڑ کے نہیں بول سکتا ہے کوئی بھی اس مائک میں ڈائریکٹ نہیں بول سکتا میں نہیں بول پاؤں گی ابھی سب سے بڑی بارے روچی ہونا کہ آپ سوچو تو کم سے کم کہ ہاں ہم اپنے سماج کے لئے بڑل سکتے ہیں کیونکہ جب سنسادھان نہیں تو زاہر سی بات ہے کہ میں سیلری بھی نہیں دے سکتی تھی ٹھیک ہے میں سکھا سکتی تھی فری آف کاؤسٹ میں تو جو میں نے سکھا وہ میں نے سکھانے کی کوشش کی اور ان سے یہی کیا کہ ایزا وولنٹیر آپ اپنے سوسائیٹی میں بدلاؤ دیکھنا چاہتے ہو پر آپ کرنا کیا چاہتے ہو کیا آپ مجھے ایک گھنٹے کا سہیوگ دے پائیں گے ہفتے میں ایک دن کا دو دن کا کچھ گھنٹوں کا تو لوگ خوشی خوشی تیار ہوئے کہ نہیں جن کے اندر یہ پین تھا کہ مجھے بدلنا میں اپنی زندگی بھلے نہیں جی پاؤں میں گھر سے نہیں لڑ پا رہی ہوں پر مچوری چھپے آپ کے ساتھ جڑوں گے پر کوئی تو ہوگا جس کو رائٹ ملے گا ہم بتائیں گے ہماری پروبلمز کی آئیں ہم بتائیں گے ہم کیا فیس کرتے ہیں آئے لوگ تیار ہونے کوئی کچھ دن ٹکا کوئی زیادہ دن ٹکا سب کی اپنی اپنی وستائیں ہیں کوئی بدھائی مانگتا ہے تو اس میں سے سمعہ چھرا کے ہمارے ساتھ جڑتا ہے کوئی جوب میں ہے تو جب اس سے سمعہ ملتا ہے تو ملتا ہے کبھی کھالی ہیں تو پورے مہینے ہر دن ہوسٹ کیا تو ملکہ اپنا سمعہ نکال کے منیج کرتے ہیں اور اچھا لگا کہ انہوں نے مجھ پر وروسہ کیا ایک فیمیل ہوں تو سیف بھی محسوس کرتے ہیں میرے ساتھ تو یہ ایک پلس وائنٹ ہے میرے فیمیل ہونے کا سیفٹی محسوس کرتے ہیں یہ کاروان کیسے سرو ہوا کب آپ کو ایسے فیل ہوا کہ اس بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے حالانکہ اب میں بولوں تو قانونی طور پر اس کو مانیتہ ملی ہے اس بارے میں اب لوگ سوچ رہے ہیں لیکن میں آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے جب آپ کے پریاس کے بارے میں سنا تو مجھے لگا یہ تو انوکھا ہے یہ بھی ہو سکتا یہ میں نے نہیں سوچ جاتا تو یہ آپ کو کب ایسا فیل ہوا کہ ایسا ایک ریڈیو سٹیشن ہونا چاہیے اور ایسے اس مدے پر بھی کھل کے بات ہونی چاہیے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں قویتائیں محلاؤں پر بہت لکھی گئی ہیں لیکن ابھی بھی آپ کسی محلہ سے پوچھئے تو وہ سنتوش نہیں ہوتی اس کی جیونی کسی بھی قویتہ میں اس طریقے سے نہیں آئی ہے کہ کیسے وہ اپنی زندگی کو جی رہی ہے وہ کسی لائن میں اچھے سے نہیں اس کو فیل ہوتا ہے کہ لکھی گئی اور آپ جس سمودائے کے لئے کام کر رہی اس بارے میں تو مجھے لگتا بہت کم لکھا پڑھا گیا ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں اور اپنے آپ میں ہی ایک لائن بنا رکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے ایسا سمجھتے ہیں تو آپ کو کب ایسا فیل ہوگا کہ اس بارے میں سوچنا ہے دیکھیں اگر اس بارے میں مجھے ایک دماغ میں کون تھا تو وہ میں سیونتھ کلاس میں تھی اس کے چھوٹے میں اس کی وجہ ہے جب میں جہاں پڑتی تھی یہاں انٹرول ٹائم میں چینل کھولا ہوا تھا بن رہی تھی سکول کی اور لیبر لگی تھی ایٹے اور مورنگ بالو مسالہ اوپر جا رہا تھا تو میں بھی ہمیں تو نہیں پتا کہ ایکچول میں ہوا کیا کیونکہ ہم لوگ تو کلاس روم میں تھے پر اچانک سے توڑ پھوڑ اور ایک آوازیں چیخنے چلانے کی شروع ہوئی تو ہم لوگ نے جب اپنے جھانک کے دیکھا تو چینل کے اندر ہمارے سماج جنہیں ہجڑی کہتا ہے وہ گزائے تھے پانچھے لوگ تھے وہ مار پیٹ کر رہے تھے اور ساری فیمیل ٹیچر سٹاف روم میں اندر کر کے دروازہ بند ہو چکا تھا پرنسپل روم اندر فیمیل تھی ہماری تو وہ بند ہو چکا تھا اور کچھ ٹیچرز تھے وہ کوشش کر رہے تھے تو ان کو بھی مارا پیٹا جا رہا تھا اور جو پانی کا پائپ ہوتا ہے اس سے توڑ کے پیر سے اور اس سے مارا ہے لیبر جس نے جس نے روکنے کی کوشش کی چینل سے باہر کرنے کی کوشش کی چینل کو کور کرنے کی اس کو مارا اور وہ خون میں نے دیکھا جو چھڑ چھڑاتے ہوئے سپیڈ میں خون نکلا کہ نرو نے ہی مار پیٹ کی تھی اور مار پیٹ کی وجہ یہ تھی کہ بچوں نے جو ہائی سکول کے لڑکے تھے ہمارے چھت پر بیلڈنگ میں اوپر انٹرول ٹائم میں انہوں نے کچھ اب ہدھر ٹپڑی کی ہوگی مزاق کیا ہوگا جس پہ انہیں گصہ آیا میں سیونتھ کلاس میں تھی اتنی بڑی نہیں لیکن اتنا تو سمجھتی تھی کہ ہاں ہم پریوار میں کیا سیکھتے ہیں جیسے ہم ہی لوگوں کو ڈاٹ پڑتی کیا سکھایا تمہاری ممی نے تو وہ سوال میرے دماغ میں آ کہ ان کے ممی پاپا نے کیا سکھایا کہ بچوں نے مزاق بھی کر دیا تو یہ ماں بھی نہیں کر پائے کیونکہ آس پاس آتے جاتے کبھی کبھار ہی ہم لوگ ان کو دیکھتے تھے پر یہ سوال میرے ذہن میں تھا کہ مجھے کبھی موقع ملے تو میں ان سے پوچھوں گی کہ گصہ کیوں آتا ہے اتنا گصہ کیوں آتا ہے آپ لوگوں کو اور کیوں مطلب پرابلم کیا ہے اور آپ کی آواز ایسی کیوں ہے کیوں ایسے بولتے ہو کیوں ساری پہنتے ہو تو بہت سارے سوال جو بچپن کے تھے وہ تھے بڑے ہوئے تو موقع ایسے ملتا تھا کہ گھر میں شادیاں ہوئیں تو آنا ہوا تو میں نے کوشش کی کہ میں اچھے سے بات کرتا تو شاید موقع ملے بات کرنے کا تو نہیں ملا کیونکہ بدھائی دیا چلے گئے آپ اچھے سے بات کرو گے تو اچھے سے عشربات دیں گے اور چلتے بنیں گے میں بہت نہیں بات کرتے میں نے دیکھا ہے کبھی کبھی شادی وغیرہ میں بھی آتے تو وہ زیادہ بات نہیں کرتے زیادہ چیزیں شیئر نہیں کرتے پرسنل آسپیکٹ پر بات نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ لوگ کس مددے کو جاننا چاہتے ہیں اگر میں بات کرتی ہوں آج کام کرتی ہوں تو آج بھی میرے پاس خاص طور سے پورش جب پوچھتا ہے کہ آپ کام کر رہی ہیں ایک سوال جاننا تھا اس سوال پر مجھے ہسی بھی آتی ہے اور سوچتی ہوں کہ سوال بھی انہی کے ہیں اتر بھی انہی کے پاس ہیں پوچھتے ہیں میم یہ لوگ تو بڑی دکت ہے ان کے ساتھ میں ایک بات پوچھنی تھی میم یہ لوگ وہ کیسے کرتے ہیں وہ سے مطلب ریلیشنشپ کیسے بناتے ہیں تو ان کے پرائیویٹ پارٹس تو ہوتے ہی نہیں ہیں اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں مجھ سے ایک فیمیل ہوں اور اس کے بعد دوسرا سوال کرتے ہیں میم یہ لوگ تو ممبئی میں آپ دیکھیں سیکس ورکر ہیں دلی میں سڑکوں پہ ایسا ہے یا ایسا ہے بہت ساری چیزیں میں نے کہا آپ ہی دونوں چیزیں بتا رہے ہو کہ وہ سیکس ورکر بھی ہیں اور ان کے تو انگ ہی نہیں ہوتے ہیں تو میں نے کہا کہ ساری گتھیں یہی پر ہے اور یہی پر سمجھنے کی جان یعنی کہ میڈیکل آسپیکٹ میں ہمیں جانکاری کرنے کی ضرورت ہے ایویئر ہونے کی ضرورت ہے سلوشن بھی وہیں ملے گا سنگھیا جو ہے وہ ٹرانس جنڈر کی ہے دوسری طرف تمام اچھے اچھے اپنے سکار ہیں جو اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ یون وکلانگ ہے تو دولوں ہی باتیں کیسے سمبھو ہیں یون وکلانگ اگر ہے ریکارڈوں میں ہے ایسا آپ جو بتا رہی ہیں یہ ریکارڈ ہے کہ سیکس ورکر کے روپ میں تھرڈ جنڈر کی محلائیں یا ایسا ان کے آکڑے زیادہ ہیں یا آپ ریکارڈ بتا رہی ہیں یا آپ نے انبھو نہیں بتا رہی ہوں آپ ممبئی میں تلاشیں گے آن ریکارڈ بھی یہ چیزیں ملیں گی ممبئی کی گلیوں میں جہاں پہ سیکس ورکر ایڈیا ہے سب سے زیادہ وہاں پہ آپ تلاشیں گے جائیں گے تو ٹرانس ورک بہت ملے گا اچھا نہیں لیکن یہ والی لائن جو آپ بتا رہی ہیں وہی چیزیں مجھے بھی پتا تھی کیوں پر نیاسوں میں کہیں کتابوں میں نے پڑھایا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے ایک ابھی ایک حالی میں ایک نام نہیں آدھا ہے مجھے لیکن راجستان کا کوئی سہیتی کا ویبھاگ ہے وہاں پہ کسی نے لکھا تھا تو اس پہ اوبجیکشن بھی کنروں نہیں کیا مجھے ٹیک کیا کہ یہ دیکھئے دیدی یہاں پہ یون وکلانگ لکھا ہے پڑھا ہم لوگوں نے تو یون وکلانگتا اگر ہے تو پھر یہ سیکس ورکر میں کیسے دوسری ایک بڑی سمسیا جو ہاسیاسپد لگتی ہے کہ ہمارے سماج کا جو ورگ ہے جو اپنے آپ کو سب بھی کہتا ہے سنسکار وان کہتا ہے اوپو بھوگ بھی اس کا وہی کر رہا ہے اور دوش بھی انہیں پہ مل رہا ہے ٹھیک ہے ان کا دوش میں بالکل اس لئے نہیں مانتی ہوں کہ ان کے پاس تو وکلپ ہی نہیں ہے روٹی کا وکلپ ہی نہیں ہے یا تو بدھائی مانگیں یا ویشیہ وراتی میں لپت ہیں مجبوری ہے روٹی کھانے کے لئے زندہ رہنے کے لئے ہر کوئی سوسائٹ نہیں کرتا اور دوسری ٹرینوں میں مانگنے کے لئے مطلب لوگ روزگار بھی نہیں دینا چاہتے ہیں آپ یہ بتا رہی ہیں یا لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں یہ بتا رہی ہیں دونوں دونوں کلیئر کر یہ دیکھیں دونوں چیزیں ہیں میں جب ان لوگوں کے بیچ میں گھوس رہی ہوں اور جان رہی ہوں تو اب دونوں چیزیں ہیں کہ اگر بدھائی مانگنے سے ہمیں ایک دن میں پانچ ہزار مل جا رہا ہے تو کوئی ہم سے کہے کہ ہیٹا گارہ اور مزدوری کریں گے تو نہیں کریں گے ان کی کیوں ہمیں بھی اگر اچھے خاصی اگر اٹھارہ ہزار کی سیلری مل رہی ہو دو گھنٹے تین گھنٹے کام کر کے تم اٹھارہ گھنٹے کر کے چھے ہزار کی نوکری کیوں کریں گے تو وہی چیز ان کے ساتھ ہے وہ ابھیست ہو چکے ہیں ورشوں سے تو اسے بدلنے میں وقت لگے گا ایک دم سے آپ سنسکار نہیں سکھا سکتے کسی کو ورشوں سے پریواروں نے تیاغ دیا سماج نے تیاغ دیا آج ہم ان سے امید کریں کہ وہ سنسکار ہمیں دیں گے آج سب بیواشا میں بات نہیں کریں گے تو ایک دم سے بدلاؤ نہیں آئے گا دھیرے دھیرے آتا ہے اور کس حق سے ہم ان سے امید کریں ہم امید تو ان سے کرتے ہیں اچھے کی ہے نا کہ وہ ہم سے اچھے سے پیش آئیں گے سماج میں سب بھی دکھیں گے لیکن جب سکھانے کی ذمہ داری تھی جب پریوار میں بچے کو سمحالنے کی ذمہ داری تھی سکھشت کرنے تب ناکار دیا ہے تو وہی سماج وہی پریوار کیسے امید کرے گا کہ یہ ورگ آپ کے اس بیچ میں اچھا ملے گا آپ کو تو جب آوارہ بھونے کی طرح وہ گھومے ہیں ٹھوکر کھائیں ہیں تو جو انہیں ملا جیسے ملا زندگی بسر کی ہے گالی گلوچ کے ساتھ بچاؤ کیا ہے ایک بہت مجھے ایک چیز بتائی یہ بہت سمیدنشیل سوال نہیں ہے میں مانتی ہوں لیکن آپ مہلہ ہیں میں مہلہ ہوں تو آپ سے پوچھ رہے ہوں کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ مہلہ ہیں روڈ پر نکلتی ہیں تو کیا ان کے ویڈیو پٹے کھشنے کے کوشش کرتے ہیں ہمارے سماج میں ان کو بھی ایسے کمنٹ جیسے لڑکیوں کو کمنٹ مار دیا جاتا ہے ایسا ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ تو شیئر کرتے ہیں بلکل ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے میں ابھی بیہار کا بھی کیس آپ اٹھا کے دیکھیں بیہار میں ہتھیا کر دی گئی وہ اپنے کام سے مارڈنگ میں لوٹ رہی تھی کام سے اندرسنس کسی شادی بیاہ میں ناچنے وچنے کا کام رہا ہوگا تو آئے دن ہتھیاں کیس ملتے ہیں تو کچھ تو جو ہے آپ سے رنجشوں کا ہے علاقہ ہی رنجشیں بھی ہیں لیکن سوسائیٹی کے لوگ من چلے لوگ پیچھا کرتے ہیں اور دوسری بات ایک سب سے بڑی بات ہے جیسے سماج ان کو سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے لئے ایویلیبل ہے ہمارے لئے ایویلیبل ہے بھئی ان کا کہہ رہی تو عورت نہیں کونسی ان کی عزت جانی ہے یہ جو مان سکتا ہے اسطری ہو یا پوروش ہو یا ٹرانسزنڈر ہو ہر کسی کا ریپ ہوتا ہے اور ہر کسی کے ریپ کے لئے قانون ہے تو وہ ادھیکار ان کا بھی یہ ہے اگر آپ میری بینا مرضی کہ آپ مجھے چھوٹے ہیں تو یہ غلط ہے ہے نا وہ کوئی بھی ہو یہ پہلے کلیئر ہونا چاہ یہ کوئی بھی ہو تو وہی چیز ہے نا اور دوسری بات ہے اگر ریلیشنشپ کی بات کریں اگر پیار کی بات کریں رشتوں کی بات کریں تو جیسے ہم اور آپ ہر کسی سے نہیں جڑتے ہر کسی کو پسند نہیں کرتے ویسے یہ بھی ہے ہے نا ہر کسی سے نہیں جڑیں گے جہاں بھروسہ ہوگا جہاں کیر ملے گی جہاں سمیدنشیلتہ ملے پیار ملے وہیں جڑتا ہے نا انسان دوسرے آپ جیسے لوگوں کی دماغ میں یہ ہے کہ سیکس ورکر ہوتے ہیں تو ہر پل بس اس کے بارے میں ہی سوچتے ہوں گے ہم جب چاہیں تب ایولیبل ہو جائیں گے ہم اشارہ کریں تو تیار ملیں گے نہیں ایسا نہیں ہے مجبوری کرائے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن جو سچ ہے وہ یہی آپ سمجھے کہ جیسے ہم ہمارے اندر بھی فیلنگز ہیں ہم بھی بڑے ہوئے ہوں گے ہم بھی جوان ہوئے اور سماج کے سب ہی لوگ اس پرکریا سے گزرتے ہیں جب یو عوستہ میں آتے ہیں اٹریکشن ہونا سو بھابک ہے پر کیا ایک لڑکا جب سڑک پہ چلتا ہے تو کیا ہر لڑکی کی طرف اٹریکٹ ہوتا پھرتا ہے یا ایک لڑکی سڑک پہ چلتی ہے ہر لڑکی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے کسی کسی سے اٹریکشمنٹ محسوس ہوتا ہے کہیں کہیں اٹریکشن فیل ہوتا ہے کہیں کہیں لب ہوتا ہے تو ویسے ہی تو انسان تو یہ بھی ہے تو ان کے اندر بھی بھگوان نے وہی سب چیزیں دی ہوئی ہیں ایسا تھوڑی ہے برین وہی ہے دل وہی ہے دماغ وہی ہے سب کچھ وہی ہے تو وہ فیلنگز ہر جگہ تھوڑی کہ وہ سڑک پہ کھڑے وہ جس کو بھی دیکھا بس ان کے اندر فیلنگ آ رہی ہے یہ سوسائٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے